سچا امانت دار تاج مجھ کو تو یا رب بنا تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے رسول اللہ السلام علی کے حبیب اللہ السلام علی کے نبی اللہ وعلا آلی قواہ صحابی کے نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہیں احکام تجارت حدیث پاک کی طرف بڑھیں گے اور درود پاک کی فضیلت سنیں گے حضور نبی رحمت شفی امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے تم اپنی بحفلوں کو مجھ پہ درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا برود قیامت تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین قرام الحمدللہ مسلمان کی اچھی نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں ہوں کوئی بھی مباہ کام کر رہے ہیں ہوں تو اس میں اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے اور جو کام اچھا ہوں اس میں مزید اچھی نیتیں کر لینی چاہیے انشاءاللہ جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا علم دین حاصل کروں گا دین اسلام کے احکام سیکھوں گا اللہ اس کے رسول کا ذکر خیر سنوں گا اور دیگر بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ پروگرام میں شامل رہ سکتے ہیں اور ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ پروگرام عادت بنائیے کہ آخر تک دیکھیں کیونکہ اس میں حلال و حرام کے جائز و نجائز معاملات کے احکام بیان کیے جاتے ہیں تو بعض اوقات نہ کرنے والی باتیں جو ہوتی ہیں یعنی کسی چیز میں مفتی صاحب نے حکم دیا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کرو حرام کرا دیا ہوتا ہے نجائز کرا دیا ہوتا ہے اس صورت کو مفتی صاحب نے منع کیا ہوتا ہے لیکن سننے سنانے میں غلطی ہو جاتی ہے اور پھر جس چیز کو منع کیا گیا ہوتا ہے بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب نے اس چیز کی اجازت دی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تو آپ پورے پروگرام میں شامل رہی ہے آخر تک شامل رہی ہے کال شامل کریں گے اور انشاءاللہ کال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جی کہ اگر کوئی شخص یہ ہمارے پاس جوگ کر رہا ہو وہ جوگ کرتے پوراں چھوڑ کے جگہ جائے اب وہ کہہ رہے کہ میں ایک دن میں آ رہا ہوں دو دن میں آ رہا ہوں اور پھر وہ جوگ کو چھوڑ کے چلا جائے اب ہمیں اسے کچھ پیتے دینے ہوتے ہیں تو ہم بھی اس کے اندر ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کہ دو دن میں دے رہے ہیں چار دن میں دے رہے ہیں اچھا جی ایک شخص نے مفتی صاحب ان کو تنگ کیا ہے گویا کہ ان کو تنگ کیا ہے ادارے میں تنگ کیا ہے ہو سکتا ہی ایچ آر سے تعلق رکھتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے اسے بھی سبق سکھانا چاہیے دیکھئے جو بدلہ ہے بدلے کی بھی حدود ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کا بدلہ لیں گے اور تجاوز کریں گے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی ہم نے کچھ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے دماغ میں آیا ہے یا جو سب لوگ کرتے ہیں وہ ہم کریں گے تو اس حوالے سے تجاوز کی اجازت نہیں ہے اصل سوال کیا تھا سوال ان کا یہ تھا کہ ایک سخت بغیر بتائے چھوڑ کے چلا گیا ہے اور اب اس کی کچھ رکم بہرحال نکلتی تھی تو رکم دیتے ہوئے اسے بھی اس طریقے سے کہنا کہ کل آجاؤ پرسو آجاؤ دیکھیں یہ وہی سوال ہے جس کا پیشری مرتبہ جو ہے وہ ہم نے جواب دیا تھا کہ بعض لوگ تو دیتے ہی نہیں ہیں نا جی اچھا ایک ہے روک کر رکھنا تو روک کر رکھنے کی گنجائش اسی وقت ہوگی کہ جب معاہدے میں شامل ہو کچھ عرصہ کے لیے روک کر رکھنے کی گنجائش اسی وقت ہوگی جب معاہدے میں شامل ہو ورنہ تو یہ عمل بھی معاہدے میں کیسے شامل ہوگا مجھ سے ٹکھنے سے ورنہ تو یہ عمل بھی نہیں کیا جا سکتا اچھا مجھ سے ان کا تو سوال تھا اس حتبار سے کہ کسی کی کوئی رقم نکلتی ہے وہ روکی نہیں دیئے تو وہ اسے دینا اور آپ نے فرمایا کہ وہ معاہدے میں شامل ہے تو اس کی صورت بن سکتی یا دروائیس نہیں بن سکتی اس کے برخص بازوں کا صورت ہوتی ہے کہ کوئی سرویس پروائیڈر ہوتا ہے یا ملازمت میں بھی باز جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایڈوانس میں سیلری دی دیتے ہیں کم ہوتا ہوگا شاید بڑی کمپنیز میں نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے کہ وہ ایڈوانس رکم دے دی ہے اور اب اس سے سرویسز لینی ہے یا اس سے کام لینا ہے پورے مہینے وینٹر تو دیکھیں جہاں بھی ہے وہ کچھ نہ کچھ پیسے مانگتا ہی ہے کہ میں جو کام شروع کرنا ہے پہلے آپ اتنے فیصد تو دو جی اب وہ جو رکم دی کام اس سے کم ہوا ہے اور وہ شخص بیچ میں چھوڑ کے چلا گیا بالخصوص یہ چھوٹی ملازمتیں جو ہوتی ہیں پرائیوٹ نججی سطح پر چھوٹے اداروں میں جابز ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ کبھی وہ ویکلی پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں سیلری دے رہے ہوتے ہیں اور کبھی جو رہا ہوں منتھلی دے رہے ہوتے ہیں تو بعض صورتوں میں ایڈوانس کی بھی صورت ہوتی ہے کہ پیسے پہلے دے دیں اور پھر وہ کام اس سے لیں گے تو اگر ایسا شخص بیچ میں چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اب کمپنی پہ یا جس کے پاس یہ جاب کر رہا تھا یا جس کو یہ سرویسز دے رہا تھا اس سے پیسے لینے نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ اضافی رقم آئی ہوئی انڈرسٹوڈے پورے مہینے کی رقم دی ہے پورے ہفتے کی رقم دی اور یہ بیچ میں چھوڑ کے چلا گیا تو کچھ رقم اس کی پینڈنگ ہے جس کے عوض اسے سرویسز یا اپنی جو بھی خدمات تھی وہ دینی تھی اس شخص کے لیے کیا حکم ہوگا اور اسے کیا کرنا چاہیے دیکھیں جس پر بھی حق نکلتا ہے تو وہ جو اس نے لیا ہے اور اس کے ذمہ باقی ہے مساکتوں پر سیل دے پورے منک لے لی کام پندہ دن کیا تھا تو یہ جو بقایا ہے اس کے ذمہ دین رہے گا ٹھیک ہے کمپنی کو واپس کریں واپس کرنا زوری ہوگا اس کا حق ہے اور اگر نہیں کہ ہم اس طرح جیسے سال لوگ گزر گئے بالفرد اگر اس کو یوں کہہ لوں ایک چیز ذہن میں آرہی ہے میرے اس وقت کہ جس کے پاس یہ کام کرتا تھا وہ شخصی دنیا سے رخصت ہو گیا اب کیا کرے گا ایسے تمام رقموں کا اموال کا حکم یہ ہے کہ اس کے ورسہ کا وہ حق ہے ٹھیک اب اس کے ورسہ کیا حوالے کرے گا ٹھیک چلیں جی یہ جواب ہوں ہمارا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں کال دیجی ہمیں ہمارا کرسیوں کا کام ہے تو ان کی ریڈ لسٹ پرائز آتی ہے جیسے کہ اس کے اوپر ریڈ لسٹ بل فرض ہے کہ چوبیسو رپیہ ہے تو ہم نے کسٹمر کو وہ چوبیسو رپیہ بتا دیا ہے اور اس میں ان کو فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں جبکہ وہ چوبیسو میں دے رہا تھا فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لیکن ہم نے وہ ہی کسٹمر کو بڑھا کے بتایا ہے چھ بیسو رپیہ کہہ کے اور اس فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کیا ہے کیا یہ بتا دیں یہ صحیح ہے طریقہ یا غلط طریقہ ہے چلیں جی بہت بڑا کام ہے آپ کرسیوں کے پیچھے تو سب بھاگر ہوتے ہیں اس سے کرسیوں کے ریٹ بعض کمپنیز جو ہوتی ہوں کام کر لی ہوتی ہیں اب لکڑی کی کرسیاں تو کرسی نہیں ہوتی ہے ٹھیک کرسی تو منصب ہوتا ہے جی کیا خیال ہے منصب کے پیچھے بھاگ رہے ہو منصب کے پیچھے بھاگ رہے ہو ٹھیک کرسی علامت ہے اس منصب کے پیچھے نہیں کرسی ضروری نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے آج کل بہت سارے چیزیں آگئی ہیں صحیح ٹھیک ہے پرانے زمانے میں تو بادشاہ تخت پر بیڑھتے تھے جی اب تو تخت نہیں ہوتے بارہ کرسی تو نہیں تھی جی تو ہمارے زمانے مہورہ بنائے اب کرسی پر بیڑھتے ہیں ہم تو بڑے بڑے شہنہ صوفے آگئے ہیں صحیح ٹھیک ہے لوگ ان چیزوں میں بیڑھتے ہیں خیر آتے ہیں اس وال کے طرف دیکھیں مارکٹ کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا لحاظ مارکٹ کی اخلاقیات سے شمار کیا جاتا ہے تو ایک تاجر کو جو مارکٹ کی اخلاقیات ہے وہ بھی طرق نہیں کرنی چاہیے محاسن اور اچھی باتیں جتنی بھی ہیں وہ قابل عمل ہوتی ہیں محاسن اچھی باتوں کے اپنانے سے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں تو مارکٹ پرکٹس میں جو چل رہا ہے جو اچھی بات ہے مارکٹ کی اس کو فالو کیا جائے البتہ یہ ہے کہ چونکہ دکاندار اس مال کا مالک ہے وہ کم پرائز مقرر کرے زیادہ پرائز مقرر کرے یہ اس کے ذمہ پر ہے لیکن جھوٹ نہ بولنا پڑے مساکت پرکٹس بولتا ہے کمپنیز تو مجھے آیا اتنا مہنگا ہے اور اتنا مہنگا نہ آیا ہو اب یہ جھوٹ کی صورت بنے گی تو جھوٹ کی اجازت نہیں ہے اور جو مارکٹ پرکٹس ہے اس کو بھی سامنے رکھے دونوں چیزوں میں بیلنس کر کے چلے محاسن اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ کمپنی پرائز کی بات آئی ہے کمپنی ہے جس کی برانڈ ہے اور وہ چیز دے رہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہم نے اس کی یہ پرائز رکھیں تو آپ اس پرائز میں دو اس سے زیادہ نہ لو اسی طریقے سے کمپنیز کا کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈسکاؤنٹ دے رہی ہوتی ہیں اس میں کچھ پروفٹ ہوتا ہے کچھ ڈسکاؤنٹ کسٹومر کے لیے ہوتا ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ اس پرائز سے کم میں نہ دو تو وہ بھی باؤنڈ کرتی ہیں تو دکاندار کا اس پرائز سے کم میں دینا یعنی اپنے پروفٹ میں اصل میں کم کر رہا ہوتا ہے میں مثال دیتا ہوں اس کی ایک چیز ایک لاکھ روپے کی ہے اور اس میں دکاندار کو پندرہ ہزار روپے بچ رہے ہیں کمپنی دیتی ہے دکاندار کو اسی ہزار روپے کی اور کہتی ہے کہ جی پندرہ ہزار روپے کیونکہ آپ کا پروفٹ ہے تو آپ پہ چانوے ہزار روپے کی دیں گے ہم یہ ڈیل اناؤنس یہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے تو 5% ڈسکاؤنٹ کے بعد اس چیز کی قیمت بن جاتی ہے 95,000 روپیز لیکن دکاندار مزید کم کر دیتا ہے اور وہ پانچ ہزار روپے اپنے پروفٹ میں سے چھوڑتا ہے کہ جی مجھے پندرہ ہزار روپے بچ رہے تھا کسٹومر کو تو وہ اس طرح نہیں کہتا لیکن وہ کہتا ہے چلیں میں اپنے پروفٹ میں سے چھوڑتا ہوں پانچ فیصد اور پھر وہ نوے ہزار کی دیر ہے 90,000 روپیز کی دیر ہے لیکن کمپنی نے باؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ نائنٹی فائیو تھاؤزن سے کم کا یہ پروڈیکٹ نہیں سیل کریں گے تو وہ بل جو بناتا ہے وہ نائنٹی فائیو تھاؤزن روپیز کا بناتا ہے لیکن ایکچول میں جو وہ کسٹومر اور اس کے بیچ میں جو ڈیل ہو رہی ہے وہ نائنٹی تھاؤزن کی ہو رہی ہے تو اس کی اجازت ہوگی دیکھیں یہاں ہمیں تین جہتوں کو دیکھنا ہوگا ایک جہت تو یہ ہے کہ یہ مال اس کا اپنا ہے یہ خود مالک ہے دکاندار یہ خرید کر لے کر آیا ہے اس حیثیت سے یہ اپنے مال کو زیادہ قیمت میں بیچے کم قیمت میں بیچے یہ اس کا مال کو مختار ہے جو بل زیادہ بنانے کی آپ نے بات کی تو مثال کے طور پر اس چیز کا ریٹ جو ہے اس کے حساب سے بل بنایا ہے اور بل بنا کے کسٹومر کو ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے کسٹومر کو بتا دیا ہے کہ اس کا ریٹ یہی ہے میں آپ کو اتنی بیچ رہا ہوں لیکن آپ کو مطلب دے دیتا ہوں اس نے اگر اس طرح پایا گیا تو کچھ ہڑ بھی نہیں بولا یہ دوسرا زاویہ ہے تیسرا زاویہ یہ ہے کہ کمپنیاں ڈنڈا لے کے نہیں بیٹھی ہوتی کمپنی کو تو مال بھکوانا ہے تو کمپنیوں کے بھی جو آگے نمائندے دن نمائندے دن نمائندے جتنی بڑی پارٹی ہے اتنا بڑا کمپنی کا رابطہ ان سے ہوتا ہے چھوٹے پارٹی کے لیے چھوٹے لوگ رابطہ کرتے ہیں بڑے کے لیے بڑے کرتے ہیں تو وہاں بھی بہت ساری اخلاقی ترغیبات اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اگر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جس سے اس نے خود کو باؤنڈ نہیں کیا ہے یا کوئی وعدہ نہیں کر کر آیا ہے تو یہ اس کا پابند نہیں ہے ایک یہ ہے کہ اس نے کمپنی سے وعدہ کیا ہے تو اس طرح کے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرنا اب شرن بھی ضروری ہے صحیح تو بہت سارے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے نفع میں کمی لا کر مال بیچ رہے ہوتے ہیں کمپنی نے بعض وقت ٹارگٹ رکے ہوتے ہیں آپ اتنا مال بیچ دو گے تو ہم آپ کو یہ دیں گے صحیح تو لوگ بعض وقت اپنے نفع میں کمی کر کے وہ ٹارگٹ پورا کر رہے ہوتے ہیں کمپنی کو اس پہ ادراز بھی نہیں ہوتا ٹھیک کمپنی کے دوسری لیے یہاں کوئی دھوکے کا انصر نہیں ہے فی نفس سے ہی کوئی جھوٹ کوئی خیانت کوئی خرابی ایک خارجی اعتبار سے ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ جو یہ وعدہ کر کر آیا ہے اس وعدے کے تعلق سے اس پر کیا ذمہ داری بنے گی اگر صرف ایک ترغیبات کی حد تک ہے اور کمپنی نے ایک ترغیب دیئے کہ آپ اس طرح کرنے تو زیادہ بہتر ہے یہ تو وعدہ نہیں ہے اگر وعدہ ہے اور اس نے کوئی پیپر بھی سائن کیا ہے وعدہ تو خیز بانی بھی ہو جائے گا ہم عرض کر رہے ہیں کہ عام طور پر جب کمپنیز کا لیندن ہوتا ہے تو بعض وقت کوئی ڈاکومنٹ بھی سائن کرنے پڑ جاتے ہیں تو جہاں وعدے کی کیفت پائے جائے گی تو وہاں یہ ہے کہ